اسی طرح یہ میں لڑکانا والوں سے بھی مخاطب ہوں اور دوسروں سے بھی یہ ہے گواوا جس کو یہ کہتے ہیں زیتون گواوا میں امرود میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہے سنڈیاں سے پڑ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں فروٹ فلائیس کیا کہتے ہیں یہ ہوتی ہے فروٹ یعنی پھل کی مکھی یہ پھل کی مکھی کی میں نے تصویر دی ہے اور یہ پھل کی مکھی عام امرود کے اوپر بیٹھ کے اس میں پنچر کر کے اس میں انڈے دے دیتی ہے اور ان انڈوں میں یہ دیکھیں نیچے بقیدہ سنڈیاں بن جاتی ہیں وہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے باغ وہ سارے یہ سمجھ لیں کہ وہ زیرو سے آپ ضرب دے ساری محنت ضررائے گاں گئی قیمت ہی نہیں ملتی پھل خراب ہو جاتا ہے فروٹ فلائی کی وجہ سے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سا ٹکنالوجی آپ کو دے رہا ہوں جس میں نہ تو سپریہ کرنا پڑے گا آپ کو ایک دیلے کا سپریہ نہیں کرنا پڑے گا لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلنا پڑے گا باغ وہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں فیرامون فروٹ فلائی ٹریپ فیرامون فروٹ فلائی ٹریپ یہ ہم ٹریپ بناتے ہیں میل کے لیے ان کے نر جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے نر جتنے بھی ہیں اس میں ایک ایسی چیز رکھ دیتے ہیں یہ ایک ڈبا ہے دونوں سائٹس پہ سراخ ہیں یہ پیلے دونوں سائٹس پہ سراخ ہیں اس میں سے یہ گستی ہے جتنے بھی میل ہیں فوراں اس کے اندر آتے ہیں ایک چھوٹا سا یہ نہیں ہوتا لکڑی ایک تو ہوتی ہے ایک اور ہوتی ہے وہ چپ بورڈ یا وہ چھوٹا سا چپ بورڈ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں اس کو بھگو لیتے ہیں ایک ایسی ایسا فیرامون ہے فیرامون کیا ہوتا ہے ایسی خوشبو ہے خوشبو ہے جس پہ یہ اٹریکٹ ہوتا ہے میل سارے اس میں آ جاتے ہیں اب ایک آپ سارے بڑے ہیں اور کوئی بھی آپ میں خاتون نہیں ہے اگر خواتین بھی ہوں تو وہ شرم شرم نہیں جب میں پڑھاتا ہوں تو میں کئی چیزیں بچیوں کو بھی بتاتا ہوں فیرامون ایسی چیز ہے جو فیمیل کی طرف سے وہ ریلیز ہوتا ہے خوشبو میل اٹریکٹ ہوتے ہیں کتیا دیکھئے کتیا جب ہیٹ میں ہوتی ہے وہ فیرامون ریلیز کرتی ہے وہ خوشبو آتی ہے سارے کتوں کو کتے اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں دیکھا ہوگا ایک کتیا کے پیچھے کتنے کتنے کتے لگے ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اسی طرح یہ فیرامون رکھ دیتے ہیں جتنے میل ہیں یہ فروڈ کی مکھی کے پھل کی مکھی کے جتنے نر ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ ٹریکٹ جو وہ فیرامون ہے اس میں ہم ایک دو چار کترے ایک زہر کے بھی ملا دیتے ہیں ایسا زہر ملاتے ہیں جس سے وہ جب وہ آپ کے بیٹھتے ہیں تو اس کے وہ زہر کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو یہ سارے مرے وے پڑے ہیں آپ کو نظر آئیں گے ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں اس ڈپے کے اندر کچھ جو ہیں وہ ابھی اوپر ہیں میری جان ایک اکڑ میں اگر دو بھی ڈپے لگا دے نا ایک اکڑ میں آپ بچا لیں پورے کا پورا دو ڈپے اور زیادہ کرنا ہے تو چار رکھ لے اتنا میگا بھی نہیں ہے تو یہ مل جاتے ہیں آپ کو مختلف ہمارے ذریعی سائنس دان جو ہیں ان کے انسٹیچیوٹس ہیں ان میں چلے جائیں آئی پی ایم والے انٹیگریٹیڈ پیسٹ مینجمنٹ کا کچھ سپیشلسٹ ہوگا ان سے کہیں کہ یار یہ ہمیں فیرامون والا آپ پلیز ڈپچ ہمیں دے دیں ہم آپ کو اور کتنے کا ہوگا سو ڈیڑھ سو روپے کا ہوگا وہ سو ڈیڑھ سو روپے کچھ بھی نہیں ہے پورے کا پورا آپ وہ بچا لیں گے ہاں جی یہ لگا ہے مقصد یہ ہے وہ میں بوتل کی قیمت نہیں بتا رہا وہ جو فیرامون رکھنا ہے ان کے اس کا ہو سکتا ہے وہ پیسے چارج کریں اگر وہ ہی آپ کو پتا چل جائے کہ کیا ہے تو یہ اس کو لگا کے آپ کو کر سکتے ہیں سن ایکسیلنٹ وے اور چھوٹے کاروبار کے لیے تھوڑی سی ٹکنالوجی یہ کسی کو دس پڑے بندے کو آٹھ پڑے بندے کو اس کو کو سیلف ایمپلائیمنٹ کرو بابا یہ خود بنا کے جتنے بھی ہیں فروٹ والے ان کو دیتے جاؤ جتنے باغوں والے ہیں اپنی دولت بھی کماؤ اس سے کیا خیال ہے ایک پنت دو کاج ٹھیک ہے